ٹیک آنٹرپنیور زونیرا ساکیپ کریئر کے انتخاب سے متعلق طلبہ کے مسائل اچھی طرح جانتی ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہیں اور اب انہوں نے ایک ایسا آن لائن پلات فرم لانچ کیا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کی دلچسپیوں کو پرک کر مشورہ دیتا ہے کہ انہیں کس ڈگری اور پیشے کا انتخاب کرنا چاہیے میرا فیوچر پر اب تک تقریباً 20,000 طلبہ ریجسٹر ہو چکے ہیں مسنوعی ذہانت کے کسی بھی موڈل کو مؤثر بنانے کے لیے اس میں بہت سا ڈیٹا ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ پیٹرنز کو سمجھتا ہے اور ان کی بنیاد پر نتیجہ دیتا ہے میرا فیوچر نوجوانوں کو ان کے لیے مناسب کیریئر کا راستہ دکھائے اس کے لیے کامیاب افراد کا ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے مگر کامیابی کا میار ذرا ہٹ کر ہے یہ پلیٹفارم زیادہ در ہائی سکول اور کالج کے طلبہ استعمال کر رہے ہیں میرا آگے پلان تھا کہ میں شاید کمپیوٹر سائنسز میں جاؤں یا پھر انجینیرنگ میں تو پھر ہمیں یہ سائٹ ملی میرا فیوچر.پ کے وہاں پہ ہم نے پھر یہ ٹیسٹ اپلائی کیا اور پھر ان پہ ریزلٹس آیا کہ آئی وڈ بی بیٹر آف ایٹھ انجینیرنگ سائٹ تو پھر اس طرح پھر آئی کن ٹیس ایڈوائیس اور سجیشنز پھر میرے مدد ہوئی بڑی ان ٹیسٹ کا استعمال کرنے والے تعلیم اداروں میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نیشنل کالج آف آرٹس جیسے نامور ادارے شامل ہیں ملک بھر میں درجنو سکول شرانے والے ادارے تعمیر ملت فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر سمیہ احمد کی نظر میں اس پلیٹ فارم سے ان بچوں کو بھی فائدہ ہوگا جنہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں گھر میں ان کو گائیڈنس نہیں ملتی تھی کیونکہ موسٹلی ان کے پیرنس انیجکیٹڈ ہیں تو وہ ٹیچرز جو ان کو گائیڈ کر سکتے تھے وہ بہت لیمیٹڈ تھا میرا خیال ہے کہ میرا فیچر جو پلیٹ فارم ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے اس سے سٹوڈنٹس کو بھی کانفرنس ملے گا اور ان کو آویرنس ملے گی کہ کیا چیزیں ہیں اور ان کی انٹریس کے مطابق کیا گائیڈنس ان کو مل سکتی ہے ہائی سکول اور کالج تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے طلبہ میں پیشاں وارانہ رجانات دکھائی دینے لگتے ہیں اس لیے اگلے مرحلے میں اس پلیٹ فارم میں جونئر سکولوں کا ڈیٹا بیس بڑھانے پر کام کیا جا رہا ہے